اسلام علیکم میں جاوید اکبال احمان آج کی ویڈیو ٹریننگ میں آن لائن ریسی پی کے اوپر میں جو ہے وہ ڈیٹا بیس کیریٹ کروں گا جس میں میں کوڈ فرسٹ کی اپروچ کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کیریٹ کروں گا آن لائن ریسی پی کے اندر کیا کیا ہوگا کہ جیسے یوزر ہوگا اس کا ریجسٹریشن فارم ہوگا یوزر اپنے آپ کو ریجسٹر کرے گا اور پھر اس کے بعد لاغن کرنے کے بعد وہ اپنے ریسی پی ایڈ کرے گا اس طریقے سے ایڈمین بھی ریجسٹر ہوگا اور وہ خود انہیں اللاغن ہوگا اور اس کے بعد وہ بھی اپنی recipe کٹ کرے گا events ہوں گے جیس میں competition اسی میں اگر ہوا ہوں گا جو ریسی پی کا جو وینر ہوگا اور اس کی اچھی recipe ہوگی وینر جو ہے ان ایڈمن سیک کرے گا اور وہ بھی ہمیں show کرنا ہوگا recipe ات کے علاوہ classes ہوں گا جیسے ہون نہیں ریسیپی classes ہوں گا جس میں کلاس کا شیڈیول بھی جو ہے وہ ایڈمن ایڈ شو کرے گا ہم اسی شیڈیول کے تک کریں گے اس میں زیادہ نہیں کلاسیز بغیرہ اس میں مینیج نہیں ہوگے اسی شیڈیول ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے کلاس اس کا شیڈیول بھی ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فیڈویگ بھی user اپنا دے سکے گا اور میسیج بھی پاس کر سکے گا تو اس حوالے سے ایک ڈیٹا پہ اس میں کریئٹ کر رہا ہوں ہم کوڈ فرس کی اپروچ کو یوز کرتے ہوئے تو اس ٹیپ سارے وہی ہوں گے جب میں پہلے بھی میں کرایا تھے پچھل ریکارڈنگ میں بھی ہم ستو پہ لے آگے ہم کنیکشن اسٹنگ بنائیں گے کہ ہم کوڈ فرس کی اپروچ کو یوز کر رہا ہے ہمیں یہ کنیکشن اسٹنگ بنانی بڑھتی ہے ہم نے کسی بھی نام سے بنا لی فوریکسر میں میں نے یہاں پر سی ایس کے نام سے بنا دی اور پھر میں یہاں پر اپن ڈیٹا ویس کا نام دوں گا ڈیٹا سورس سروہ کا نام دوں گا جس نام سے میں ڈیٹا ویس کریئٹ کروانا چاہتا ہوں اس کا نام دے دیں گے اب میں نے کہہ دیا ریسیپی ڈی وی ریسیپی کر دیتا ہے توانپین خدم رہا ہے توانپین خدمی ریسی پر کرتا ہے پاسفرٹ دے دی ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹر بیس کا نام اس کو بتا دے کہ اس نام جیسے ڈیٹر بیس کریٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ جیسر پر نام پہ ہو جیا اب ہم اپنا موڈل سے جا کے انٹیٹیز ہم کریٹ کریں گے میں کلاس بناوں گا موڈل میں جا کے کوئی بھی نام رکھ دیتے ہیں ہم نے نام رکھتی ہے ہم نے کہا فہنلی جو کلاس بناوں گا میں یوزر ریجسٹریشن کی بناؤں گا تو یوزر ریجی کے نام سے بنا لیتا ہوں تیبل کے نام دینے کے لیے اور ویلیڈیشن دینے کے لیے ہم لائیبریری یوز کر لیتا ہے کمپنین موڈلز ڈوٹ ڈیٹا انوٹیشنز ویلیڈیشنز کے لیے جائے گی اور اس کے علاوہ سسٹم ڈوٹ کمپنین موڈلز ڈیٹا انوٹیشن ڈوٹسکیما یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیبل کا نام دینے کے لیے سمال ہو جائے گی میں اس کو ٹیبل میں جاتا ہوں جب ٹیبل کریڈ ہو اس کے لیے تو ٹیبل اس نام سے کریڈنا ہو بلکہ اس کا نام ہو جانا چاہیے ٹی بی ایل یوزر ریجی ریجسٹریشن کے نام سے جائے یہاں میں مجھے کوئی ریلیشنشپ ان کا اپس میں اتنا خاص بنے گا نہیں اور میرے خاص سے ضرورت بھی نہیں ہے تو میں یہاں پر سمپل جو ہے وہ آئی ڈی کے نام سے رکھ لیتا ہوں تاکہ وہ اس کو پرائمری کی اسائن کر دے گا جو کہ ہمیں پتا ہے کہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر انسٹ اپ ڈیلیڈ کا اپریشن نہیں ہوتا اہم اسی میں ہم یوزر کا نام لینے کے لیے سٹنگ دے گیتے ہیں ہم نے دے دیا یوزر نام نام دے تو نام سے اگر میں یہاں کچھ بھی نہیں دوں گا تو اینڈ ورچار میکس پہ آ جائے گا اور نام کے لیے میں نہیں چاہتا کتنی جگہ لے لے تو ہم یہاں پر سٹنگ کے لیند بھی دے سکتا ہے دینا چاہے اور منیمم لیند بھی دے سکتا ہے ہم نے سٹنگ لیند لے رہتے ہیں ہم نے کہا سٹنگ لیند اور میں پاس کرنا چاہتا ہوں میکسیمم اس کے لیے فورٹی کریکٹر لے گا اور اگر کچھ ہو تو ایرر میں اسی پاس کرنا چاہتا ہے ہم نے کہا میکسیمم فورٹی کریکٹر اس کے جگہ میں چاہتا ہے ایم ایکس لیند بھی لے سکتا ہے اور وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے سٹنگ لیند بھی ہوگی وہ بھی اسی مقصد کے ساتھ لیند بھی اس کا سائن کر دیتی ہے نمبر اور کریکٹر اور یہ بھی کر لیتا ہے میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں میں نے میکس لیند دیا تھا ابھی میں یہ پاس کر رہا ہوں اسی طرح سے مجھے واقعی فیلڈے چاہیے جیسے یوزر کا نام نے لے لیا پھر اس کا ہم لاسٹ نیم بھی لے لیتا ہے تو میں نے یہاں پہ ال نیم کے نام سے مزان لیتا ہوں میں چاہتا ہوں وہاں جو لکھا ہوا ہے وہ ال نیم نہیں آئے بلکہ لاسٹ نیم لکھا ہوا جائے تو ہم کر سکتے ہیں ہم ڈسپلی کا مہتر ہوتا ہے اور ڈسپلی کے بعد ہم نے کہا نیم ایکول ٹو اور میں نے کہہ دیا یہاں پہ جو لکھا ہوا آئے گا وہ آئے گا لاسٹ نیم وہاں بھی کولم میں پہلے والی جو فیلڈ ہے اس میں بھی چاہتا ہوں میں فرسٹ نیم لکھا ہوا جائے سپ نیم لکھا ہوا نہیں آئے تو وہ ہم کر سکتے ہیں ہم یادے دیا فرسٹ نیم لکھا ہوا جائے تو کولم کے نام کے ساتھ فرسٹ نیم آ جائے گا یہ چاہتا ہم بیو میں جا کے وہاں بھی چینج کر سکتے ہیں اور انٹیٹیس کے ثلو کر لیں گے تو وہ بھی طریق طریق ہے اس کے بعد میں چاہتا ہوں ایمیل کی فیلڈ بنا لیتا ہے ایمیل کے لئے ہم نے یہاں پہ میں اس کا نامی ایمیل رکھ دیتا ہوں وہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی جگہ میں یہاں پہ دے دیتا ہوں ہم نے کہا ڈیٹا ٹائپ اور ہم نے کہا ڈیٹا ٹائپ ڈاٹ 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 اور شاید اس کا اندرام ایرال مسئل بھی بس کرتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہوگا ہم نے کہا ایمیل اس کی لئے اس کیلئے بھی 40 کریکٹر تو خیالت ہی زیادہ ہی ہو جائیں گے میں 20 کریکٹر بس کر لیتا ہوں یا 30 کر لیتا ہے کیونکہ ایمیل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایمیل ایٹرس ہو سکتا ہے فون نمبر دینا چاہتا ہوں اس کے بعد فون نمبر کے لئے میں نے یہاں پہ ڈسپلی میں دیا فون نمبر اس کے لئے میں 20 کریکٹر دیتا ہوں ہمیں یہاں میسیز جمچینج کر لیتا ہے ہمیں 30 کریکٹر رکھے ہوا 30 کے میسیز پاس کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی کوئلم کو نام میں رکھ دیا فون اس کے لئے میں ڈیٹ کی ٹیپ لے لیتا ہوں یہاں ہم نے دیا ڈیٹ آف برث اور اس کے ساتھ ہم ایک کلنڈر دینا چاہتا ہوں تو کلنڈر دینے کے لئے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹر ٹائپ میں دیا ڈیٹر ٹائپ ڈوٹ کیلنڈر ڈیٹ ڈیٹ دے دیں گے اور یہاں بھی میں اس کے ٹائپ بھی ڈیٹ رکھ دوں گا ہم نے یہاں پہ ہم نے ڈیٹ آف برث کے لئے کولنڈر آگئے ٹھیک ہے جو پاس ورڈ کے لئے میں فیل رکھنا چاہتا ہوں تو میں اس سب کو کپی کر لیا تو کسی ٹائپ یہاں بھی دینی پڑھے گئے تو ہم یہاں برا کے میں نے جوزہ ٹائپ دور پاس ورڈ کر لیتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پاسورٹ کے پولم بناؤں گا وہ ہی صحیح چل جائے گا اور میکسیمم اس کے اندر ہے اس میں پھر ہمیں لیند کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم ڈیٹ دے رہے ہیں اس کو یہاں سٹا دیتے ہیں پاسورٹ کے لیے میں نے میکسیمم جو ہے وہ ففٹین کہل دیتے ہیں میسی پیچھے ان کے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی کولم دیکھنے کا پاسورٹ ٹھیک ہے جی پاسورٹ لوگن ہو جائے گا پاسورٹ کے ساتھ میں کنفرم پاسورٹ بھی اگر دینا چاہتے ہیں تو کنفرم پاسورٹ بھی دے سکتا ہے کنفرم پاسورٹ سی پاسورٹ دیتا ہوں اور میں یہاں پہ جب ہم دیتے ہیں تو پاسورٹ ہی کی ٹائپ آجائے گی تو ایک دو چیزوں کو اضافہ کر دیتے ہیں سورج یہ تو پاسورٹ تم نے دیا ہے یہ آگیا اور یہ ہو جائے گا ہمارا کنفرم پاسورٹ اگر میں جاتا ہوں پاسورٹ اور کنفرم پاسورٹ دونوں سیم ہو جائے تو کمپیر کا بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اور کمپیر کے اندر آ کے ہم یہاں پہ اپنی اس پوپٹ فیلڈ کولم ہم دیکھ دیں گے جس کے ساتھ وہ کمپیر کرنا چاہتے ہیں میں پاسورٹ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو ہم اس کے ساتھ کمپیر کرکے پاسورٹ کر جائے گا اور چاہ تو یہاں پہ میکنسی دینا جاتا ہے میں لکا ہے not match ٹھیک ہے جی تو پاس وڈ بھی ہو گیا ہمارا کنفرم پاس وڈ بھی ہو گیا اس کے ساتھ میں دسپلے میں لکھوانا چاہتا ہوں کنفرم پاس وڈ کے لیے تو کنفرم پاس وڈ لکھوان لیتا ہے ہم نے کہا دسپلے اوٹم لکھا نیم اکول ٹو ہم نے کہا کنفرم پاس وڈ ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد جینڈر میں دینا چاہتا ہوں جینڈر کے لیے میل اور فیمل دینا چاہتے ہیں انہم کے ذریعے سے بھی ہم کر سکتے ہیں اگر میں انہم بنانا چاہتا ہوں تو انہم کی طرف بھی ہو سکتا ہے ہم جاتے پبلک انہم اور میں نام رکھتا ہوں جینڈر اور میں نے کہا میل کراما فیمل ٹھیک ہے جی تو یہ بیسیکلی کیا کرے گا بائی ڈیفولٹ وہاں پہ ڈروپ ڈاؤن پاس کرے گا اور بیک اینڈ پہ جس کی ٹائپ ڈیٹر بیس پہ رکھے گا اور انٹیجر اس کی ٹائپ لے گا تو ابھی میں اس کو یہاں پہ بھی کول دی رہتا میں نے کہا پبلک اور جینڈر دینے کے لیے ہم نے کہا جینڈر اور اس کو میں نے کوئی بھی نام دے دی ہم نے کہا جی ڈی کر دیتا ہے اور پھر اس کو بھی ایکسیپ کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ ہوا کہ وہ بیسیکلی وہاں سے جینڈر اٹھا لے گا اس کا نام میں نے یہاں پہ جی ڈی پاس کیا ہے تو پولم کا نام جو جو بنے گا وہ جی ڈی بنے گا اور یہاں سے جو ہے وہ ڈروپ ڈاؤن آٹومیٹلی آ جائے گا اور وہاں پہ میل اور فی میل لکھا ہو آ جائے گا جینڈر کے لیے اچھا اسی طریقے سے ہم لوگ اور مزید جو فیل دینا جاتے ہیں وہ دینا جاتے ہیں تو ضرور مزید پڑھے گی ہے ایک تو ہم اس کے ڈیٹ دینا جاتے ہیں ڈیٹ پاس کرنا جاتے ہیں پھر ڈیٹ دیتے ہیں ڈیٹ او برت اپنے دے دیئے اور ڈیٹ دینا چاہے تو ڈیٹ پاس کر لیں گے سیٹی دینا چاہے تو ڈیٹ تو خیر آئی دیکھ میں نے کہا چل دیت ڈیٹ بیزر پڑھے گی تو میں اسی کو کوپی کر لیتا ہوں ڈیٹ کے لیے ڈیٹ ایپ اس میں ڈیٹ ہی دوں گا اور اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں ڈیٹ ڈیٹ ٹائم اس کی ٹائپ ہو گئی ڈیٹ ہو گیا ہمارے پاس پھر ہم سیٹی کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دے دیا سیٹی میکسیمم لے نمشکوف دینا چاہتے ہیں سیٹی کے لیے تھرٹی کریکٹر دیتا ہے یا اسکوائی بھی بنانا چاہتے ہیں تھاڑی کریکٹر آ جائیں گے سیٹیز کے لیے پھر ہمیں لے ضروری ہے سرکلی نہیں ہے سرکلی ہم نے سریٹی کے لیے کالنم بنا دیا اسی طرح سے ایڈریس کے لیے بنا دیں گے یہ بھی ایڈریس کے لیے نہیں کر رہا ہوں اور ایڈریس کے لیے میں جو ہے وہ جیادا رکھ لیتا ہوں میں مسالے ون فیپٹی تک لیتا ہوں اور یہ ڈسپلی بگرہ تو مامی سے چینج کر سکتے ہیں یوز سے بھی ہم دے سکتے ہیں اور اس کے بعد لاسٹ آکے دی کولم بنانے تو ایمیج کے لیے ایمیج میں فولڈر میں سیف کروں گا اس کی جو ہے پاتھ جو ہے لوکیشن میں یہاں پر سیف کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس اگر پھر بھی اگر مجھے کسی بھی کولم کو اضافہ کرنا پڑا یا کوئی بھی چیننگ کرنی پڑی تو ہمارے پاس جو ہے مائیگریشن کر ہوئی ہے ہم ایسے مائیگریشن بھی کام کریں گے ہم اس کے طور کر سکتے ہیں خلال جو میرے ذہن میں آرہا ہمیں کر رہا ہوں میں اسی طریقے سے جو ہم نے یہ یوزر کے لیے ریسیشن فرم بنایا ہے میں ایڈمن کے لیے بنا لیتا ہوں ایڈمن بھی بیسکلی کیا گرے گا مجھے اصل میں کٹیگریشن الگ کرنی ہے کہ ایڈمن کی جو ہے وہ ریسیپی الگ ہوگی اور یوزر کی ریسیپی الگ ہوگی تو جو ایڈمن ایڈ کر رہے ہیں وہ کچھ اور ریسیپی میں کچھ اور کٹیگری ٹائپ دینا چاہتا ہوں تو پھر اس پرپس کے لیے میں ایک کلاس اور بنا لیتا ہوں اور وہ میں بنا لیتا ہوں یوزر کے لیے ریسیشن فرم بھی ہو جائے گا اور وہ اپنی جو ہے ریسیپی بگر بھی ایڈ کرنا چاہے گا تو اس کا ایک الگ ہی جو ہے میں پیج بنا دوں گا ایک الگ اس کا کنٹرولر بنا لیں گے تو میں ایک کلاس اور بنا لیتا ہوں اور اس کا میں نے نام رکھ دیا ایڈمن ریجسٹر کا نام رکھ دیتا ہوں تو ایک ہمارے پاس کلاس ہو گئی یوزر ریسٹر کے نام سے ہو گئی اور ایک ہمارے پاس ہو جائے گی ایڈمن ریجسٹر یہاں پر بھی باگی سب چیزیں میں سہم ہی رکھتا ہوں اس میں کوئی چیز نہیں جائے چیننگ ہو تو میں ان دونوں کو سہم ہی کر دیتا ہوں ٹیبر کا نام چینجر جائے گا ہم نے کہہ دیا ٹی بی ایل ایڈمن ریجسٹر ٹھیک ہے جو پھر اس کے بعد میں ہو گیا ایڈمن ریسٹر ہو گیا یوزر ریسٹر ہو گیا پھر میں ایونٹس کے لیے بنا لیتا ہوں پھر میں پبلک کلاس ایونٹس اور اس کے بھی نام بھی دیتا ہوں ٹی بی ایل ایمیٹس کا نام دیتا ہوں ٹی بی ایل ایمیٹس ٹی بی ایل ایمیٹس کی ٹیبل کے اندر آکھے میں جو کولم رکھتا ہوں یہاں بھی میں ایل ایڈی رکھ لیتا ہوں ٹی بی کی دینے کے لیے اور اسی درگے سے ٹائٹل رکھ لیتے ہیں ایل ایئر ایل 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 ایسکا ہوں ٹی épisode کر دیتا ہے تو ہمیں پھر ڈسپلین ڈیم کی ضرورت نہیں ہے پھر ایمنٹ کی ہمارے بس ڈیئٹ ہوگی ڈیئٹ ٹائپ کی ٹائپ وغیرہ میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں ایمنٹ کی ڈیئٹ ہمارے بس آجائے گے تو کیلنڈر آجائے گا کیلنڈر آجائے گا اس کے ذریعے بس ڈیئٹ کی ٹائپ سے کیلنڈر آجائے گا اور میں نے سوپ میں ڈیئٹ پاس کر دی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسکرپشن لے لیتا ہے ایمنٹ کی اور پھر اس کی ایمیج لے لیتا ہے تو لینٹ میں دیتا ہوں ڈیسکرپشن کے لیے جو پھر زیادہ ہوگی تو ہنڈرڈ دیتا ہوں اور پھر کنم کرنے کا پابلک سٹرنگ ڈیسکرپشن اور پیس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایمیج کرنا لیتا ہے ٹھیک ہے جو ریلیشنشپ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے مجھے دھومی آگر بعد میں ضرورت پڑی دیورنگ کوڈنگ کے تو پھر میں محابب مائیگریشن ڈیسکرپشن کرتے ہوئے ہمیں چین نہیں کرنے گا ایک ریسیپی کے نام سے ٹیپپ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے 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 اس میں بھی ٹائٹل کی مجھے کولم دینے پڑے گا ہمارے ریسی بی کے ٹائٹل آجائے گا ہمارے پاس اور ٹائٹل کے بعد ہمیں ریسی بی میں ڈسکرپشن دینی پڑے گی ریسی بی کی ڈسکرپشن آجائے گی اور پھر ہمیں جو ریسی بی میں ضرور پڑے گی انگریڈینٹس یعنی جو اس کے اندر جو سامان ڈالے گا اس کی ضرور پڑے گی پڑے ہمارے پڑے گا ایک سامانوں کے پاس میں ہوا جائے گا میں پس اور پھر ہمیں ایمیج کے لیے دینے پڑے گا تقریبا یہ اپنے چیزیں ایک دوسرے سے ملتی چلتی ہیں وہی پرولم ریپیٹ ہو رہے ہیں تو میں یہ کر رہا ہوں اور پھر ہم چوکے وہ ریسیپی ہوگی تو پھر ہم ٹپ بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر چلیں ٹپ بھی اچھا رہ جائے گا اور ہم ایک جو ہے وہ ٹپ کے لیے رکھ لیتے ہیں سوری میں نے یہاں پہ کیا سٹرنگ کے لیے سب کو ہنٹ کر دیا کہ کلتی ہو گئی میں ابھی ٹپ دے رہا ہوں اور یہ سٹرنگ ہوگا اوپر بھی چیک کر لیتے ہیں سٹرنگ آئے گا چلے اگر کچھ ہوا تو بعد میں بھی چیزیں ہو سکتی ہے اگر کئی مسکر ہوتا ہے تو یہ بھر ہمارا بس کا ٹپ کمپلیٹ ہو گیا ہے پھر اس ریسیپی کے بعد ہم جو ہے وہ ایک تو آہ وینرز کے لیے بنا لیتے ہیں ریسیپی جو وینر ہوگا اس کے لیے بنا لیتے ہیں ہم میں کا ٹیبل جس پر وینر کی انفرمیشن آ جائے گی کہ کون وینر ہے تاکہ ہم اپنی سائٹ پر وینر شو کر سکے کہ ہمارا لاسٹ وینر جو اس سے پچھلا وینر کون تھا انہوں نے کہا پبلک لاسٹ اور میں نام لے گی تانس کا وینر یہاں پر کیا ہمیں میں کوپی پیسٹی کر لیتا ہوں آئی ڈی چاہیے مجھے وینر کے لیے ٹائٹل بھی چاہیے ایمیل بھی چاہیے میرے ایک جگہ شاید ایک سعودی تیروں کی دیکھئی ہے آئی ڈی چاہیے ہوگا مجھے نام چاہیے ہوگا سب لاسٹ نے بھی چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایمیل بھی چاہیے ہوگی جو وینر ہے اس کے انفرمیشن دینے کے لیے یہ تم اٹھا لیتا ہوں اور پھر ڈسکرپشن لکھ لیتا ہے کہ کون وینر ہوا تھا اس کے بارے میں ڈیٹیل دینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن رکھ لیتا ہے اور ہمیں انگریجنٹس بھی جائیں گے اس کے اندر کیا کیا تھا جو وینر ہوا تھا وہ کیا بات تھی وہ بھی رکھ لیتے ہیں اور ایمیج بھی رکھ لیتے ہیں اس کے اوپے یہ ٹپ بھی رکھ لیتے ہیں پون نمبر کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پر وینر کا ٹیبل ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم کلاسس کے طرف آتے ہیں کہ کلاس اور کلاس کے شیڈیول ہم میں ایک ٹیبل بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے 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 � پرائیم ڈیکی کے لئے کلاس کے ٹائٹل لے لیتا ہے کلاس کے لئے پھر میں شیڈل اس کا دینا پڑے گا شیڈل کیا رکھنا جاتے ہیں ہم منت وائز شیڈل رکھنا جاتے ہیں یا کچھ رکھنا جاتے ہیں ہم شیڈل بنا لیتا ہے شیڈل کے لئے کورم دے جاتے ہیں پھر ہمیں جو ہے وہ ویک وائز کلاسز اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں ویک وائز کیونکہ اگر کلائنڈ کی ریکوائرمنٹ ویک وائز ہے تو ویک بھی دینے پڑیں گے اور ساتھ میں ڈیز بھی دینے پڑیں گے تو پھر ہم اس لئے سوالے سے کر لیتا ہے ویکس کر لیتا ہوں اور پھر کے پاس سیدھا سے ڈیز کر لیتا ہوں ڈیز کیا جاتی ہے ویکس میں بھی چالیس کریکٹر کی ضرورت نہیں ہمیں ہم اس میں ٹین کریکٹر رکھ لیتا ہے اور ڈیز میں بھی ہم اس پاس ٹین کریکٹر انہوں کا میسیج بھی چینز کر جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ کس ٹاپک پہ جو ہے وہ کلاسیز رہ جانے چاہتے ہیں تو اس کے لئے فوڈ کے لئے بنا لیتا ہے ہم میں آپ پہ فوڈ دیتا ہے تو اس کا نام آ جائے گا کہ وہ کس ٹاپک پہ ہم جو ہے وہ کلاسیز دے رہے ہیں اور پھر اس کی ڈسکرپشن دیتے ہیں دیسکرپشن میں یہی سوٹھا لیتا ہوں دیسکرپشن بھی انگریڈنٹس بھی لے لیتا ہوں اور پھر امیج اور ٹپ بھی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جو یہ ہمارے پاس بن جائے گا کلاسیز کے لئے پھر کلاس کا شیڈیول بھی یہ بھی کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ ہے کہ کلاس کا شیڈیول بھی ہمیں بنانا ہے تو ہم اس کے لئے بنانا لیتا ہے کلاس اور شیڈیول میں تھوڑا بہت فرق ہوگا ہم اس کو نام دیتے ہیں ٹی بی ایل کلاس شیڈیول سی شیڈیول کر دیتا ہوں کلاس ایسی ایچ کر دیتا ہوں اور یہاں پر بھی میں ہمیں اگر اس سے ملاتا ہوں تو مجھے شیڈیول میں ہم نے یہاں پہ کلاس شیڈیول بنایا تھا تو آئی ڈی تو ہمیں چاہیے یہ پھر اس کو ٹائٹل بھی چاہیے ہوگا ہمیں پھر ہمیں شیڈیول بھی چاہیے ہوگا یہ ویک وائس شیڈیول بنے گا تو جہاں پہ ہم نے ویک وائس کیا تھا م論ی سے مرین حتی конی پھر تم که مرین مرین